ان زمانے میں سوویٹین انڈیو تھا تو یہ کوئی نہیں ماننے والا ہے جہاں تک سملہ کا سمجھوتا تھا تب پاکستان بالکل جتنا نیچے گر سکتا تھا گر چکا تھا نبے ہزار قیدی تھے ہمارے پاس بنگلہ دیش بن گیا تھا بھٹو جو تھے وہ ایک ٹوٹے ہوئے پاکستان کے لیڈر بن کے آئے تھے تب بھی ہم نے بڑا کلیر کر دیا تھا حالانکہ میرا ماننا ہے کہ جتنا کلیر ہمیں کرنا چاہیے تھا اتنا ہم نے ناہید کیا تھا ہمیں اور بہت کچھ شملہ میں لے سکتے تھے لیکن خیر وہ بات کی بات ہے اندرہ جی کے سرکارتی وہ زمانے میں انہوں نے جو اچھا سمجھا اچھے سمجھا انہوں نے کیا لیکن اس نے کہہ دیا کہ بھئیہ یہ جو ہے یہ باتیں ہیں آپ جو ہے اس کا اس کی جو اہمیت ہے اس کی اہمیت کو آپ مانیں گے برقرار رہیں بائی لیٹرل معاملہ رہے گا ہمارے بیچ میں اور ہم جو ہے یہ تو بڑا کلیر کر دیا ہے کہ آپ چاہے جو بھی کہیں الگاؤ پسندی طاقتوں کو کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی ہمدرتی ہے اور نہ ہی کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ اس آگ کے ساتھ کھیلتے جائیں گے کھیلتے جائیں گے اور دلی کچھ نہیں کرے گا کچھ نہیں کرے گا تو آپ بھی بڑی غلط فہمی ہے اور اب لگتا ہے کہ اس غلط فہمی کا احساس اسلام آباد کو ہو جانا چاہیے ایک اور بات آپ کو بتا دوں بہت لوگوں کو بتا نہیں ہے کہ جب ایک ہوسٹ نیشن کسی سفیر کو ایمبیسڈر کو ہائی کمیشنر کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے ہمارے دیش کی کچھ نوہوں سے نہیں مل سکتے تو اس سفیر یا ایمبیسڈر کو کوئی ادھکار نہیں ہوتا ہے ملنے کا تو جو پاکستان کے ہمارے کمیشنر نے کیا ہے وہ انٹرنیشنل لاؤ کا ان لنگن ہے ان لنگن ہے اس کا اتنا بھی آدمی کاروائی ہو سکتا ہے کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ اپنا اتنا سوٹ رسک برا باندھ کے واپس جائیے کسی اور کو بھیجیے یہ کہا جا سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا جائے گا لیکن ٹیکنکلی کہا جا سکتا ہے بھارت پاکستان کا یہ مسئلہ کچھ پوائنٹ وائز آپ اگر ہمیں سمجھا پائیں کہ کس طرح سے آگے کیا نریندر موڈی کی سرکار جو آگے بڑھ رہی تھی وہ کیا وہ صحیح دشام آگے بڑھ رہی تھی یا اس میں اور کچھ موڈیفیکیشن کی ضرورت تھی بلکل نہیں جو دشاں میں نریندر موڈی جی کی سرکار بڑھ رہی تھی بلکل صحیح دشاں تھا بلکل صحیح assessment تھا افسوس ہے کہ پاکستان جو ہے نہیں بدلتا وہ نئی سچائیوں سے دور رہنا چاہتا ہے وہ ایک بات سمجھ میں نہیں پاتا ہے کہ بھائی دیکھئے جو بورڈر بن گئے ہیں وہ بدلنے والے نہیں ہیں آپ چاہے جو سمجھ لیں وہ کشمیر کو جگائے رکھنا چاہتا ہے اس لیے نہیں کہ اس میں کشمیر کا کوئی فائدہ ہو کشمیر کا کوئی فائدہ تو پاکستان کر ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ جتنی طرح کی ہمارے کشمیر میں ہوئی ہے جو چھوٹا انگ ان کے پاس گیا ہے وہاں جا کے حالت ایکنومک دیکھئے تو آپ کو جو ہے رونا آئے گیا لیکن پاکستان کو ہر وقت کشمیر اپنے لوگوں کو بے خوب بنانے کے لیے یہ کھیلتے رہتے تھے کھیلتے رہتے تھے یہ جو ہے سلسلہ اب نہیں چل سکتا ہے تو جب تک پاکستان کا رخ نہیں بدلے گا پاکستان کی نیت نہیں بدلے گی پاکستان کے انداز نہیں بدلے گی پاکستان کی زبان نہیں بدلے گی تب تک بڑا مشکل ہے سر آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنے بات دھنے بات یہ تھے ایم جے اکبر بنتے بگر کے رشتوں کو لے کے ہم سے بات سیت کر رہے تھے آج مطمئے فیلحال بس آج اتنا ہی اگرے دن ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مدد اور نئے مہمان کے ساتھ فیلحال دیجئے ہمیں اجازت نمستہ